حضرت مصرم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان دو سو درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر اس مصرم کے ساتھ کیا سنوک کیا باپ تو مر چکا تھا ماں نے پالا تھا دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کہ اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی چچا تھا آپ سربراہ حالدان کا چچانے کہا مصرم اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے نکل جاؤ گھر سے اور مصرم چلنے کے لیے تیار ہو گئے چالے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہونچ تکانے آ جائیں گے یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے غصے میں آکے اگلی بات کہی یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرق باپ کی کمائی کہیں اتارو ان کو وہیں کپڑے اتاریں مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے آرال وہ مصرم بن عمیر ہیں جو غضو احد میں شہید ہوئے اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی